دنیا بھر میں فیس بک اور انسٹا گریم کے اکاؤنٹس منگل کو اچانک لوگ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ساریفین دوبارہ لوگ ان ہونے میں ناکام رہے فیس بک کی مالک اپنی میٹر کی دیکھر سرویسز میسنجر اور تھریٹس کے ساریفین بھی لوگ آؤٹ ہو گئے ایک گھنٹے بعد سرویسز بہال ہو گئی پاکستان میں فیس بک اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہونے کا آغاز سوہ آٹھ بجے کے لگ بگ ہوا شروع میں ساریفین سمجھے کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے تاہم کچھ ہی دیر بعد معروف ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر شکایت آنا شروع ہو گئی جبکہ ٹوٹر پر بھی لوگوں نے فیس بک سے لوگ آؤٹ ہونے کی شکایت کی ہے ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر یہ شکایت صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کی شکایت سامنے آئی ہیں فیس بک کے ساتھ ہی انسٹرگرام اور فیس بک میسنجر کے اکاؤنٹس بھی لوگ آؤٹ ہو گئے میٹر کی جانب سے ٹوٹر کے متبادل ایپ تھریڈز بھی بند ہو گئی تاہم فیس بک اور انسٹرگرام کی مالک اپنی میٹر کی ملکیت ویٹس ایپ کی سرویسز جاری رہی اگرچہ کچھ ساریفین نے اس میں خلل کی اطلاع دی فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فیس بک کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آیا لیکن یہ صورتحال غیر معمولی تھی دنیا بھر میں فیس بک کے تین اشاریہ تین عرب ساریفین ہیں اور اس کا ڈیٹا ہزاروں کی دادات میں ڈیٹا سینڈرز پر بھکرا ہوا ہے پاکستانی وقت کے مطابق سبا آٹھ بجے جب یہ بہران شروع ہوا تو ساریفین کے اکاؤنٹس موبائل فونز اور کمپیوٹرز دونوں جگہ سے بیعق وقت لوگ آؤٹ ہوئے اور کئی ساریفین یہ سمجھے کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے دنیا کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والی اطلاع سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خرابی جسے میٹر کے گلچ یا بک کا نام دیا جا رہا ہے ہر جگہ تقریبا ایک وقت پر شروع ہوئی امریکہ میں ایسٹرن ٹائم کے مطابق صبح ساڑھے دس بجے اس کا آغاز ہوا جو پاکستان میں شام ساڑھے آٹھ بجے بنتے ہیں انٹرنیٹ کی دستیابی پر نظر رکھنے والی معروف ادارے نیٹ بلوکس نے بھی دستیق کی کہ دنیا بھر میں یہ مسئلہ بے اک وقت پیدا ہوا دنیا بھر میں ہیش ٹیک میٹر کا ہیش ٹیک ٹرنٹ کرتا رہا میٹر کی جانب سے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا البتہ فیس بک نے اس کے کچھ دیر بعد تسلیم کیا کہ مسئلہ موجود ہے میٹر ترجمان انٹی سٹون نے ایکس پر کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کو لوگ ان ہونے میں مسئلہ تربیش ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں سوہ نو بجے کے بعد میٹر کے ساریفین لوگ ان ہونے لگے